اسلام علیکم ایوان کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی یہ ہے سہری کا ٹائم اور میں بنا رہی تھی سہری اور سہری میں میں نے بنائے آلو کی قتلیاں کیوں کہ یہ ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے ویلوگ میں بھی بتا چکیوں کہ میرے ہزبن جو ہے وہ سہری میں رائس کھانا پسند کرتے ہیں تو اسی لیے جو ہے ان کے لئے سالن بنانا ہی پڑتا ہے میں اکیلی ہوں تو چلو کوئی مسئلہ نہیں چائے بنائی پراتھا بنایا کھا پی کے پرے ہو جاؤ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں آپ کو پروپر کھانا بنانا ہوتا ہے تو بس جی میں آلو کی قتلیاں بنا رہی تھی اور میں نے ڈالے آئل میں آلو ڈال دی اس کو ہلکا سا سوتی کر کے سفیہ زیرہ بھی ڈال دیتا اس کو ہلکا سا سوتی کر کے پھر میں نے ڈال دی ٹاماٹر ٹاماٹر کے ساتھ جی میں نے ڈال دی بس بھاگن دوڑی میں کر رہی تھی کیونکہ میرے جو ہے نا وہ بچے اٹھے ہوئے تھے اور مجھے جو ہے نا بڑی ٹینشن ہو رہی تھی کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کیونکہ بچے اٹھ جاتے نا تو آپ کچھ کرنی بات ہیں میں کہتی ہوں بچے نا سہری میں نا اٹھیں بس کیونکہ پھر جو ہے نا کہ جو روٹین ہوتا نا سہری والا وہ ڈسٹب ہو جاتا میرا دوکھار بہت سہری میں بچے نہ اٹھیں کیونکہ بہت انگر تھے یہ وہ ہوتا ہی اتنا کم ٹائم ہے چلو افتار میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن سہری میں ایک تو بندہ already نیند میں دھوت اوپر سے بچے آ جائیں تو تب تو بس اللہ ہی حافظ ہے خیر جی دوسری طرف میں نے یہاں پہ چڑھا دی تھے چاول چاول بھی ماشاءاللہ میرے بائل ہونے والے تھے اب جی ہم کر لیں گے یہاں پہ سہری اور میں نے اپنے لئے بنا لئے تھے پراتھے ساتھ چائے اور میں نے اور ساتھ میں لی تھی ملائی چینی کون کون کھاتا ہے ملائی چینی مجھے لازمی بتائے گا مجھے بہت پسند مجھے فریش ملکی بھی بہت اچھی لگتی ہے اور یہ والی ویسے پڑی بھی تھی میرے پاس تو میں یوز کر رہی ہوں نہ ہوتی تو خیر چل جاتا لیکن جو ہے وہ پڑی بھی ہے تو میں نے کہا زائے جائے گی تو اس لیے جو ہے نا میں روزانہ پھر سہری میں تھوڑی سی لے لیتی ہوں لیکن ماشاء اللہ سے میں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو کھلائی تو خوش ہوگی اب جب میں روٹی بناتی ہوں نا ناشتہ بناتی ہوں بچوں کے لئے تو پھر وہ ملائی لے کر آجاتا ہے کہ مجھے یہ کھانی ہے اس کو ٹیسٹ اچھا لگا بچیز سہری کے بعد اب ہو گئے تھا شام کا ٹائم اور میں یہاں پہ جو ہوں وہ بنا رہی تھی میں نہاری بہت سیمپل ہے اور بہت مزے کی یہ نہاری بنتی ہے نا بلکل جیسے آپ بزار کی کھاتے نا نہاری ویسے آپ کو اوپر سے تری بھی ملے گی اور ویسا آپ کو ذائقہ بھی ملے گا بہت اچھی بنتی ہے اب مجھے ایک بات بتاؤں تو مجھے باہر کے نہاری اور باہر کی برانی یہ دونوں نے اچھے لگتی اور باہر کے پائے پتہ نہیں کیوں میں کبھی بھی نہیں کھاتی مجھے اچھی ہی نہیں لگتے کبھی بھی نہیں نہاری مجھے خود کے ہاتھ کی بہت اچھے لگتی ہے اور ماشاء اللہ سے میری چھوٹی بہن ہے وہ بہت اچھی بناتی ہے بس ورنہ میری حالکہ نہاری میری فریورٹ ہے لیکن وہی میری چھوٹی بہن اور خود کے ہاتھ کی ورنہ بس بزار کی بلکل نہیں اچھا جی آل میں میں نے ڈال دیا تھا گوشت اور اس کو میں نے تھوڑا نہ فرائی کر لیا تھا پانچ مندہ فرائی کرنے آپ کو ساتھ پھر میں ڈال دیا ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کے بعد جی میرے پاس شان مسالہ تھا وہ ڈال دیا کیونکہ میں یوز کرتی ہوں مہران کا وہ مجھے ملا نہیں تھا تو خیر یہ میرے حضبن یہی لے آئے تھے اور اس کے بعد جی فرائی کرنے کے بعد جو ہے نا میں یہ تری جو ہے نا نکال لیتی ہوں اس ٹائم آپ کو تری نکال لینے نہیں ہے نا تری کے ساتھ نہیں بنائیں کیونکہ ہم آلڈی اس میں آٹھا ڈالتے نا تو تری جو ہے نا وہ آٹھا پی جاتا ہے تو تری اسی لیے ہماری بنتی نہیں ہے اب جی میں گوش گلا دوں گی اس میں میں نے ڈال دیا پانی اور جی گوش میں نے چڑھا دیا تھا گلنی کے لیے اب میں ساتھ ہی اس میں جو ہے نا آدھے گھنٹے بعد جو ہے میں اس میں آٹھا ڈال لی ہوں یہ بھی ساتھ پک جائے گا تو جو ہے نا اور مزید اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اسی ٹائم میں نہیں ڈال دی جب مطلب گوش گل گیا ہے تو اسی ٹائم میں آٹھا نہیں ڈالتی میں آدھے گھنٹہ پہلے ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ پھر جو ہے نا وہ اس میں پک جاتا ہے نا آٹھا تو اور جتنا آٹھا اس کے ساتھ پکتا ہے نا اپنی نیہاری اچھی بنتی ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بلکل جب تیار ہو گئے نا بس آٹھا گھول کے اور ڈال دیا اور بالا دیا چولہ بند کر دیا ایسے نہیں کرنا آپ کو تب ہی تو وہ نیہاری کا ٹیسر اچھا نہیں بنتا اور پتہ نہیں کیوں اس رمضان ایسا ہو رہا ہے کہ میں کوئی سبزی بنا رہی ہوں نا تو میرے ہزبن جو ہے وہ افطار میں سبزی نہیں کھانا جا رہے ہیں وہ سبزی کو اتنا وائٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے وہ مجھے بولنے یا تو چکن بناو یا تو بیف بناو یا تو کیمہ بناو بناو یہی چیزیں سبزی ابھی مت بناو تو میں نے کہا چلو ٹھیک حالکہ میرا دل تھا میں نے کہا میں سبزیاں وغیرہ ڈالوں گی لیکن ابھی بھی ریسنٹی میں نے ٹینڈے گوشت بنائے تو اس میں جو ہے نا میرے ہزبن نے کیا کہ وہ کھائے آئی نہیں مجھے ہی کھانا پڑا خیر جی یہاں پہ جو ہے وہ نہاری بھی میری تیار تھی باقی میں نے کچھ نہیں دکھایا وہ روز مرا وہی شربت وہی کجوریں اس لئے میں نے دکھایا نہیں تو وہ یہاں پہ دستا خان نیچے ہم نے بچھا دی تھی اور اب جی ہم کر لیں گے افطار اور افطار میں جو ہے نا بس یہی جلیبی پکوڑے سمو سے بس یہی تھے بلکہ نہیں میں نے پکوڑے نہیں بنائے تھے ہاں سمو سے اور جلیبی یہ لے آئے تھے پکوڑے میں نے نہیں بنائے تھے اور ایک چیز اور نہاری کے ساتھ نا بہت سارے لوگ نان کھاتے ہیں مجھے نان نہاری کے ساتھ بہت کم اچھے لگتے ہیں مجھے نا جو پیور گندم کا آٹا ہوتا ہے نا وائٹ آٹا نہیں جو گندم کا آٹا ہوتا اس کے ساتھ نہاری لا جواب لگتی ہے ابھی شکر کریں کہ میں روزے میں وائس اوڑنی کریں نم موں میں جو ہے نا پانی آتا رہتا ہے اور بہت مزیگی بنی تھی ماشاءاللہ بہت مزیگی بنی تھی اور یہاں جو یہ آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا یوں تیز تھے میرے بھی ہم بولے ادرگ اور پدینہ کہاں ہیں میں ان کو بولی ہوں بس اتنا ساتھ سالن بنایا تھا اس کے لئے بھی میں نے کہا اتنا بڑا خرچہ اس نے بولا تم نے بتایا کیوں نہیں میں نے کہا چھوڑ دیں کوئی بات نہیں وہ غصہ کرے تھا میں نے کہا میں آپ کے غصے سے بچنے کے لئے میں نے آپ کو ادرگ نہیں بولی کہ اب دوبارہ ادرگ بول لی ہو یہ چیزیں بولتی وہ چیز بولتی تو میں نے ان کو بولی نہیں لیکن خیر وہ ہی جو بچنے کے لئے پھر وہ بچی کچھ کسر جو ہے نا یہاں نکل گئی میری یہی انہوں نے مجھے اچھی خاصی باتیں سنا دی ان کو نا اچھا نہیں لگتا یا انہاری میں ادرگ نہ ہو یا پدینہ نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا لیکن انہوں نے کھا لی ان کو بری بھی نہیں لگتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ پروپر جو ہے نا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ادرگ اور پدینہ ان کو بہت پسند ہے اچھا جی پھر افتار کے بعد ہم تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد پھر بچوں کو لے گئے تھے باہر اور بچوں نے یہاں پہ آئسکرین کھائی میں نے کھایا پہ شوارما جو بالکل اچھا نہیں تھا بس کیا بتاؤں بس میں نے کھا لیا خیر ای ہوپ آپ لوگ کو آج کا ولوگ میرا پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو لائک شید ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھی گا موسیقا